تیرہ تاریخ کی منقوس رات کو یہ آج تک نہیں کھلے ہیں توفان نے عرریہ سمیت سیمانچن میں بھاری دباہی مچائی ڈیڑ سو کلومیٹر کی رفتار سے آئے توفان نے ہزاروں پڑیواروں کو بے گھر کر دیا کسیار گاما پنچائت کے کوچ گاما سندھال دولا میں بھی توفان نے لوگوں کے آشیانے کو اجار دیا سیمانچن میں آئی خدرتک کہہر اور پشاسنک اپیکشہ نے آدیباسیوں کو چھوڑی ہوئی آدی جیونشلی اپنانے کو ویوش کر دیا ہے قریب آدیباسی کھلے آسمان کے نیچے آخر کب تک رہتے سنہوں نے زمین گھوڑ کر بنکر نمہ آشیانہ بنا لیا جہاں وہ خود نہ کیول پڑیوار کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ مویشوں کو بھی رکھتے ہیں رہنے کا یہاں ایج نہیں ہے سبیتہ نہیں ہے ابھی تک ہم لوگ اتنا گھر رہے ہیں بالبچہ بھوکھے رو رہا ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ابھی نچار پڑے ہوئے ہیں نہ ہم لوگ کو مکشا بھی سبیستہ دے رہا ہے نہ ہم لوگ کو کوئی نہیں اتھی کر رہا ہے اس رات میں ہم لوگ بچ گئے لیکن مرے نہیں جیویت ہو گئے لیکن پھر بھی آدھی تو پناہ آنے بلا تھا تو ہم لوگ سوچے آپ کہاں بچیں گھر دوار تو اوڑ گیا گھر دوار تو یہ کی بھی بچا نہیں تو ہم لوگ وہی مٹی کا بیل بنا کے بالبچہ کو رکھنے لگے وہی بیل میں آج تک وہی بیل میں رہے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی تک سرکار کا کوئی سبیتہ ہم لوگ کا نہیں ملا ہے گاؤں میں ستر سے اسی سنتھال پڑیوار ہیں اور جب یہ پڑیوار کھلے آسمان کے نیچے رہ رہا تھا تو میگ کا گرجنا انہیں ڈڑاتا تھا جھوپڑی کے لیے سامان اپلد نہ ہونے کے کارن ایسا یہ کرنے کو بیوش ہوئے کوئی بھی پتادیکاری یا کرمچاری نہیں یہاں آیا کہ اس کو کوئی راہت سامگری دیا جائے گھر کس طرح سے رہے گا کیسے اب پھر بارس کی موسم ہے اس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے یہاں کی جنتہ کو انہوں نے حالات سے سمجھوتا کرنا کبھی سیکھا نہیں مشکلوں کا سامنا کرنا ان کی فطرت بن چکی ہے یہی حوصلہ انہیں زندگی سے سنگھرش کرنا سکھاتا ہے